بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلابہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے سبق کی مباحث پڑھ رہے تھے تو ہماری آج کی بحث کا عنوان ہے التقسیم الخامس للفعلی فعل کی پانچویں تقسیم اس بحث کا کچھ حصہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں بقیہ حصہ آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے پچھلے سبق میں جو ہم نے اس بحث کا حصہ پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک حروف کے اعتبار سے فعل کی چار قسمیں ہیں وہ چار قسمیں کونسی تھی صحیح، محموز، معتل اور مضاعف تو صحیح اور محموز کے بارے میں تو ہم پچھلے سبق میں جان چکے ہیں آج کے سبق کے اندر ہم بقیہ اقسام کے بارے میں جانیں گے تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں تیسری قسم تھی المعتل معتل لغت میں بیمار کو کہتے ہیں اور اسطلاح میں ایسا فعل جس کے حروف اصلیہ کے اندر حرف علت پایا جاتا ہو یعنی اس کے فاعین لام کلمہ کی جگہ پر الف واو یا یا پائی جاتی ہو جیسے ہم نے محموز کی قسمیں پڑھی تھی کہ محموز میں اگر حمزہ فا کلمہ میں ہو تو ہم محموز الفا کہتے تھے عین کلمہ میں ہو تو ہم محموز العین کہتے تھے اور لام کلمہ میں ہو تو ہم محموز اللام کہتے تھے ایسے ہی ہم یہاں پر بھی وہی تقسیم کریں گے فَإِنْ كَانَ فِي فَائِهِ فَمُعْتَلُّ الْفَائِ اگر وہ حرف علت فا کلمہ میں ہو تو ہم اس کو معتل الفا کہیں گے وَالْمِثَالُ مثال یعنی اگر فا کلمہ میں حرف علت ہو تو ہم اس کو معتل الفا بھی کہیں گے اور مثال بھی کہہ سکتے ہیں مثال لغت کے اندر ماند اور مشابہ کو کہتے ہیں مثال دیکھئے وَعَادَ وَيَسَارَ اب وَعَادَ وَعِنْدَال ہم نے کہا کہ اگر حرف علت فا کلمہ میں پائی جائے گی تو ہم اس کو معتل الفا یا پھر مثال کہیں گے تو وَعَادَ کو کیوں ہم مثال کہیں گے یا معتل الفا کہیں گے اس لیے کہ اس کے فا کلمہ میں وَاو پائی جا رہی ہے اور یا سارا اس کو بھی ہم معتل الفا اور مثال کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے فا کلمہ کے اندر یا پائی جا رہی ہے وَإِنْ كَانَ فِي عَيْنِهِ فَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ وَالْأَجْوَفُ اور اگر اس کے عین کلمہ میں ہوگا تو اس کو بھی دو نام دیے جائیں گے یا تو ہم اس کو معتل العین کہیں گے یا پھر ہم اس کو اجوف کہیں گے اجوف لغت کے اندر کھوکلے اور خالی پیٹ کو کہا جاتا ہے مثال دیکھئے قَالَ بَاعَ اب آپ دیکھیں کہ قَاف کے بعد علف آ رہا ہے اور باعہ کے اندر بھی باع کے بعد علف آ رہا ہے یہ دونوں علف عین کلمہ کی جگہ پر آئے ہیں تو اس لئے ہم ان کو معتل العین اور اجوف کہیں گے دوسری بات یہاں پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمیں قَاف اور باع کے بعد علف نظر آ رہے ہیں یہ در حقیقت علف نہیں ہے قَالَ کے اندر وَاعَ ہے اور باعہ کے اندر یا ہے وَاعَ اور یا کو ہم نے علف میں قائدے کے مطابق تبدیل کیا ہے جو میں نے بات پہلے کی تھی کہ علف اصلی نہیں ہوتا فیل کے اندر بلکہ وہ وَاعُ یا یا کی جگہ آتا ہے اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اگلی قسم ہے وَإِنْ كَانَ فِي لَامِهِ فَمُعْتَلُّ اللَّامِ وَالنَّاقِصُ اگر وہ حرف علت لام کلمہ میں پائے جا رہا ہے تو ہم اس کو معتل اللام بھی کہہ سکتے ہیں اور ناقص بھی کہہ سکتے ہیں ناقص ناتمام کو لغت میں کہا جاتا ہے مثل دعا راما اب آپ دیکھیں کہ دونوں کے لام کلمہ میں علف پائے جا رہا ہے تو ہم اس کو معتل اللام بھی کہہ سکتے ہیں ناقص بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آگے مزید بھی تقسیم کیا جاتا ہے کہ اگر حرف علت وَاعُو ہو تو اس کو مثال وَاعُوی اجوف وَاعُوی اور ناقص وَاعُوی کہہ دیتے ہیں اور اگر حرف علت یا ہو تو اس کو مثال یائی اجوف یائی اور ناقص یائی کہا جاتا ہے تو یہ تھی بحث معتل کے اعتبار سے اسی کے ایک جزی مزید دیکھئے وَاِنِ اجْتَمَعَ حَرْفَ عِلَّتٍ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ فَيُقَالُ لَهُ لَفِیفٌ اگر حرف علت ایک کے بجائے دو پائے جا رہے ہیں حروف اصلیہ کے اندر تو ہم اس فعل کو لفیف کہیں گے لفیف لغت میں لپٹے ہوئے کو اور مخلوط چیز کو کہتے ہیں تو دو حرف علت ایک فعل کے صحیح حروف کی جگہ اگر آ جائیں گے تو ہم اس کو لفیف کہیں گے وَهُوَ عَلَى قِسْمَئِنِ پھر لفیف کی بھی دو قسمیں ہیں مَقْرُونٌ جُڑا ہُوَا اِنْكَانَ مُتَقَارِنَئِنِ جب دونوں آپس میں جڑ کے آئیں مثال دیکھئے تَوَا وَاو اور یا دونوں حرف علت ہیں دونوں اکٹھے آئے ہیں دونوں کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہے تو ہم ان کو مقرون کہیں گے یعنی جڑے ہوئے حرف علت موجود ہیں وَمَفْرُوقٌ جُدَا اِنْكَانَ مُتَفَارِقَيْنِ جب دونوں کے درمیان کوئی فاصل ہو وہ جدہ جدہ ہوں مثال دیکھئے وَالِيَّ وَاو حَفِعِلَّتِ یا حرف علت درمیان کے اندر لام حرف صحیح موجود ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ بھی لفیف ہے لیکن لفیف مفروق ہے کہ اس کے حرف علت جدہ آئے ہیں اگلی قسم ہے المضاعف مضاعف لغت کے اندر دو چند کو کہتے ہیں یعنی دو گناہ اور اسطلاح کے اندر وَفِعْلٌ يُوجَدُ فِي حُروفِهِ النَّصْلِيَتِ حَرْفَانِ مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ ایسا فعل جس کے حروفِ اصلیہ کے اندر ایک جنس کے دو حرف پائے جاتے ہو مثال دیکھئے فَرَّ اب آپ کو معلوم ہے کہ تشدید کے نیچے اسی جنس کا ایک اور حرف بھی ہوتا ہے فَرَّ اصل میں فَارَ رَا ہے جس کو ہم نے قائدے کے مطابق تشدید کی صورت میں لکھا ہے اب آپ دیکھیں دو را حروفِ اصلیہ میں پائے جا رہے ہیں سَرَّ اصل میں ہے سَارَ رَا زَلْزَلَ اب آپ دیکھیں اس کے اندر دو زال اور دو لام پائے جا رہے ہیں وَسَ وَسَ دو وَاؤ اور دو سین پائے جا رہے ہیں تو جب بھی غروفِ اصلیہ کے اندر ایک جنس کے دو حرف پائے جائیں گے تو ہم اس کو مضاعف کہیں گے پھر اگر وہ سلاسی ہے تو مضاعفِ سلاسی کہہ دیں گے اور اگر وہ رباعی ہے تو مضاعفِ رباعی کہیں گے تو یہ تھی چار قسمیں جو مصنف رحیم اللہ نے ہمارے لئے اختیسار کے ساتھ بیان کی ہیں فَسَارَتْ عَشَارَتْ وَقْسَامٍ حقیقت میں یہ دس قسمیں ہو گئی ہیں کیسے دس قسمیں ہو گئی ہیں واحد للصحیح ایک صحیح کے نام سے وَسَلَاسَتْ لِلْمَحْمُوز تین محموز کے نام سے محموز الفا عین اور لام چار ہو گئی وَخَمْسَتْ لِلْمُعْتَلِّ مُعْتَل کی پانچ ہو گئی مُعْتَلُلْفَا عین لام لفیف مفروق اور لفیف مقرون تو یہ نو دخصیمات ہو گئی وَوَاحِدٌ لِلْمُضاعفِ اور ایک مُضاعف کی فَلِعَجْلِ قَسْرَتْ لِلْمَبَاحِثِ الصَّرْفِيَّةِ الْعَبَارَتُ عِنْدَهُمْ لِسَبَعَتٍ صرفی مباحث کی قسرت کی وجہ سے ان کے نزدیک سات اقسام بھی بیان کی جاتی ہیں اور وہ سات اقسام کیسے ہیں جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ ہفت اقسام جن کو کہا جاتا ہے صحیح ومثال ومضاعف ولفیف وناقص ومحموز واجوف جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں صحیح محموز مثال اجوف ناقص لفیف اور مضاعف یہ سات اصطلاحی نام مشہور ہیں جن کو ہفت اقسام بھی کہا جاتا ہے تو ہم نے آج کے سبق کے اندر وہ چاروں انواع مکمل کر لی جو صاحب کتاب نے حروف کے اعتبار سے تقسیم کیے ہیں جن کو دیگر حضرات نے سات ناموں کے تحت جمع کیا ہے تو ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا آئیے اب اس سبق کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں معتل وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو اگر ایک حرف علت ہو تو اس کو معتل بیک حرف کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں معتل فا معتل عین اور معتل لام معتل فا کس کو کہتے ہیں وہ فعل ہے جس کے فا کرمہ کی جگہ حرف علت ہو اس کو مثال بھی کہتے ہیں جیسے وعادہ وعدہ کیا اس ایک مرد نے یا سارا جوہ کھیلا وہ ایک مرد معتل عین وہ فعل ہے جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو اس کو اجوف بھی کہتے ہیں جیسے قالا کہا اس ایک مرد نے باعا بیچا اس ایک مرد نے معتل لام وہ فعل ہے جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو اس کو ناقص بھی کہتے ہیں جیسے دعا بلائا اس ایک مرد نے راما پھینکا اس ایک مرد نے اور اگر دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں اور لفیف کی دو قسمیں ہیں لفیف مقرون اور لفیف مفروغ لفیف مقرون کس کو کہتے ہیں وہ فعل ہے جس میں دو حرف علت متصل یعنی ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں جیسے طوا لپیٹا اس ایک مرد نے اور لفیف مفروغ وہ فعل ہے جس میں دو حرف علت منفصل یعنی الگ الگ ہوں جیسے وقا بچایا اس ایک مرد نے مضاعف وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں جیسے فرہ بھاگا وہ ایک مرد زلزلہ ہلایا اس ایک مرد نے پس کل اقسام دس ہو گئی ایک صحیح تین محموس پانچ معتل اور ایک مضاعف علماء صرف نے مباحث صرفیہ کی کسرت کی وجہ سے ان میں سے ساتھ کا اعتبار کیا ہے یعنی ان کو ساتھ یعنی ان کو ساتھ مباحث پر تقسیم کیا ہے تو آج کے سبق کے اندر ہم نے حروف کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کو مکمل کیا ہے امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ